السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب اور کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا سب کون کون سے شہر سے ہے پاکستان کے کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے سو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ جس شہر سے ہے وہاں کی حالات کیسے ہیں دعا کریں ہمارے پیارے ملک کے لیے کہ جلدی سے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے چلی جی بات کرتے ہیں آج کی ریسپی کی تو ہیر کوئی ریسپی تو نہیں کہہ سکتے اسے ویسے ہم چائے کے لیے چرپلی کباب بنا رہے تھے ہم پشاوری لوگ جو ہوتے ہیں نا یوچولی گھروں میں جب چائے وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ چرپلی کباب ہو گئے اور افاکولے سموسے تو ہیر پاکستان کے ساری لوگی بناتے ہوں گی لیکن ہم لوگ چرپلی کباب زیادہ بناتے ہیں فشتون سپیشلی تو ہم جو بنا رہے تھے چرپلی کباب تو ماما نے مجھے بلائے کہ بیٹھا آپ کے لیے میں بنا ہوں یعنی کیونکہ میرا دل بلور صبح سے نہیں کر رہا تھا لیکن جب میں جیسے آئی کچن میں انٹر ہوئی تو وہ سمیل میرے مجھے اتنا اچھا لگا رہی کہنا میں نے ماما کا نہیں میں تو کہوں گی لیکن بعد میں ماما نے کہی نہیں آپ کا دل کرے تو ابھی کہو کیونکہ جب جب آپ یہی بات کہتی ہو پھر بعد میں نہیں کہا لی تو بس میں نے اسی ٹائم ہی لے لیا یہ دیکھیں یہ میرے لیے ہی ماما دے رہی تھی اور اس سے پھر میں نے کہا املی کی سپائسی کٹی میری چڑھنی کے ساتھ جس کی ریسپی بھی موجود ہے میرے چینل میں تو میرے چینل میں کافی مزیدار سی ریسپی ہے کافی ٹیسٹی ٹیسٹی تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر مزا آئے گا ان کا کر بھی مزا آئے گا تو اس چپلی کباب کی توڑی سی سٹوری بتاؤ تو یہ سپیشلی جو اس کی ریسپی ہے میرے چینل پر موجود ہے کافی سپیشل ریسپی ہے ویسے بہت سے یوٹیوبر سی ریسپی آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن جو ہے وہ پشاور سے بھی نہیں ہوتے کچھ ہوں گے یہ نہیں کہتی کہ ان کے ریسپی ٹیک نہیں ان کی ریسپی بھی لا جواب ہوگی لیکن جو سپیشلی پشتونوں کی یہ جو چپلی کباب والی ریسپی ہے میں آپ سے وہی شیئر کروں گی وہی انگریڈنس وہی سارا کچھ میں نے اس میں ڈالا ہے جو وہ ڈالتے ہیں اور اس کی ریسپی پل موجود ہے میرے چینل میں سو اگر آپ کو چاہیے تو کوکنگ ویتھان زادی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پشاوری لوگ جیسے بناتے ہیں جو جو اس میں ڈالتے ہیں بالکل وہی جوسی اور یمی چپلی کباب کی ریسپی اور یہ اتنے اچھے تھے کہ ہمارے گھر میں آج کچھ لوگ آئے تھے ان کو بھی کافی اچھے لگئے